دارالخیر فانڈیشن ناظرین اکرام وقت کا ایک بہت ہی حساس اور سلکتا ہوا موضوع بیٹیاں وراست سے محروم کیوں تقسیم وراست کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی ہی کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں بڑی ہی بیعتدالی ہے اور بڑی ہی کوتاہی ہے اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں بالخصوص علماء دعاات مبلغین جس زور و شور سے تقسیم وراست کے لیے آواز اٹھانی چاہیے شاید ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں یا ہمارے علماء نے پہلے آوازیں نہیں اٹھائیں دعاات نے آوازیں نہیں اٹھائیں اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ ہمیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ وراست میں بیٹیوں کا بھی حق ہے اگر بیٹیوں کو ہم حصہ نہیں دیں گے تو اللہ کے وہاں ہم دردناک عذاب کا شکار ہوں گے کتنے لوگ لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں الحمدللہ یہ علم کا دور ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن ابھی بھی جس شد و مد کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے ہم اٹھا نہیں پا رہے ہیں تو ہم تمام علماء دعاات کی پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تقسیم میراس کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی فرمائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جو لوگ میراس کا مال کھا جاتے ہیں لوگوں کے حقوق غصب کر جاتے ہیں جو لوگ بہنوں اور بیٹیوں کا حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں وہ خیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے سارے بادے جائیں گے خیامت کے دن چاہے کوئی علم ہو علامہ ہو محدث ہو مفتی ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو سیاست نہ ہو کوئی بھی جو بھی اپنی بہن کو بیٹی کو یا دیگر رشتہ داروں کو اگر وہ حصہ نہیں دیتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے دراصل وراست کی جو تقسیم ہے یہ ڈائریکٹلی اللہ کی تقسیم ہے اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا طریقہ نہیں بتایا روزے کا حکم دیا طریقہ نہیں بتایا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں صرف اللہ نے کہہ دیا نماز قائم کرو زکاة دو لیکن وراست کا مسئلہ جب آیا تو اللہ جللہ شانہو نے ہر وارث کے حق کو اس کے نصیبے کو خود ہی بات کر کے بتا دیا کی کس کا کتنا حصہ ہے آپ سور نیسا اٹھا کر کے دیکھ لیجئے سور نیسا کی آیت نمبر گیارہ بارہ آپ پڑھ لیجئے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے حوالے سے وسیعت کرتا ہے یہ اللہ کی وسیعت ہے کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکی کو سنگل ملے گا یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس کے بعد پوری آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیے سور نیسا کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ لمبی لمبی آیتیں ہیں اور اس کے بعد اسی سور نیسا کی آیت نمبر ون سی ون سکس آپ پڑھ لیجئے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد جو وعید ہے آیت نمبر تیرہ کے اندر چودہ کے اندر وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ بہنوں اور بیٹیوں کا حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں زمانے جاہلیت کی یہ رسم ہے زمانے جاہلیت میں لوگ صرف لڑکوں کو صرف بیٹوں کو حصہ دیا کرتے تھے بیٹیوں کو وراسط سے محروم کر دیا کرتے تھے اسی لئے عربوں کا یہ مخولہ ہے لا يرفنا الا من يحمل السیف ویحمل بیضا کی ہمارا وارث وہ ہوگا جو تلوار اٹھا سکے جو خوم قبیلے کی حفاظت کر سکے عورتیں یا بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی ہیں اس لئے وہ عورتوں کے حقوق خصب کر جاتے تھے ان کے مال پر قبضہ جمع لیتے تھے آج ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں آج ہمارے اندر بھی زمانے جاہلیت کی جھلک پائی جاتی ہے جو لوگ بیٹیوں کو وراسط سے محروم کر دیتے ہیں اور بہانہ یہ تراشتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی لکھائی پہ خرچ کیا ہم نے جہیز پہ لاکھوں خرچ کیے میرے بھائیوں ناظرین کرام اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ جہیز وراسط کا بدل نہیں ہو سکتا جہیز یہ خالص ہندوانہ رسم و رواج ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ نے جہیز کے نام پہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں لیکن اگر آپ اپنی بچی کو وراسط سے محروم کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے ہمیشہ کے لیے آدمی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا یہ میں نہیں کہتا ہوں اللہ کا کلام کہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں سور نسا میں اللہ نے جب پوری تقسیم اپنے ہاتھ سے کر دی کس کو کتنا ملے گا بیٹی کو کتنا ملے گا بیٹے کو کتنا ملے گا ماں کو کتنا ملے گا باپ کو کتنا ملے گا بہنوں کو کتنا ملے گا شہروں کو کتنا ملے گا بھائیوں کو کتنا ملے گا اس کے بعد اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں بنائے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا جس طرح اس نے بتایا ہے تقسیم کر کے اسی طرح وراست کے مال کی تقسیم کرے گا کہ اللہ ان سے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ وہ لوگ ایسی جنتوں میں رہیں گے وذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ومن یاس اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تاریخے کے مطابق مال مراس کو تقسیم نہیں کرے گا ویتعد حدودہ اور اس کی باؤنڈریوں کو کراس کرے گا اس کو پھلا گے گا اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں یدخلہ ناراں خالداں فیہا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا چند گناہ جس پہ قرآن مجید میں ہمیشگی کی وعیدیں آئی ہیں کفر و شرک کے علاوہ وہ گناہ جس پر اللہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ اسے جہنم میں رہنا پڑے گا جیسے کسی مومن کو جان بوجھ کر کوئی قتل کر دے اس پر بھی یہ وعید آئی ہے اور اسی طرح یہاں بھی وہی یہی وعید آئی ہے کہ اگر کوئی مال مراس کی تقسیم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کرتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں تم مال مراس کھا جاتے ہو ہڑپ کر جاتے ہو عورتوں کا یتیموں کا مفسرین نے لکھا ہے کہ یتیم بچے جن کے باپ مر جاتے تھے لوگ ان کے مال کو کھا جاتے تھے عورتوں کے مال کو کھا جاتے تھے اسی کی طرح اشارہ ہے کہ تم عورتوں اور یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو مال سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو لیکن سلو وعید کیا اللہ جللہ شانہو سنا رہے ہیں کہ اللہ اذا دکت الارض دکن دکا کہ جب یہ زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی ہموار کر دی جائے گی اور اللہ جللہ شانہو نزول فرمائیں گے میدان منشر میں آئیں گے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ صف بستہ ہوں گے فرشتے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے اور اس دن جہنم کو کھیچ کر لائے جائے گا گھسیٹ کر لائے جائے گا جہنم چیخ رہی ہوگی دہاٹ رہی ہوگی ستر ہزار لگام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لگے ہوں گے اور ایک ایک لگام پہ ستر ستر ہزار فرشتے ہوں گے سوچئے کتنا حولناک منظر ہوگا یومی دن یتذکر الانسان اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ لیکن اس وقت سمجھنے سے کیا فائدہ ہوگا تو میرے بھائیو دنیا میں سمجھنا ہے آخرت میں سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا کیا آپ ان مناظر کا ان حولناکیوں کا انتظار کر رہے ہیں کیا آپ اللہ کے دردناک عذاب کا انتظار کر رہے ہیں تو میرے بھائیو قانون وراست کو سمجھو یہ ایک مکمل علم ہے تقریباً آدھا علم اسے کہا گیا اور یہ علم سینوں سے بہت جلدی بھلا دیا جائے گا فقہ کے اندر ایک مستقل یہ چپٹر ہے ایک باب ہے علم مراز کا اسے پڑھنا چاہیے پڑھانا چاہیے سمجھنا چاہیے کس کا کتنا حق ہے میں ایک حدیث پر آپ کو سناتا ہوں کہ وراست کی جو آیتیں ہیں یا آیت ہیں وہ نازل کب ہوئی بہت ساری حدیثیں اس حوالے سے ہیں حضرت سعج بن ربی اہود کے اندر شہید کر دیئے گئے دو بیٹیاں چھوڑ کے جاتے ہیں اور بیوی ان کا چچا پورے مال کے قبضہ جمع کے بیٹھ جاتا ہے بیٹیوں کی ماں اپنے دونوں حد سعج بن ربی کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہوں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول حد سعج اہود میں شہید ہو گئے اور انہوں نے جو مال چھوڑا ہے ان کے چچا نے پورا قبضہ جمع لیا بیٹیوں کو کچھ نہیں دے رہے ہیں اب بتائیے بغیر مال کے کہ ہم ان کی شادی کیسے کریں گے ان کی تربیت کیسے کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقوی اللہ فی ذالکہ اللہ اس کے اندر فیصلہ اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں تھا آپ بغیر علم کے کوئی جواب نہیں دیتے تھے آپ نے انتظار کرنے کے لیے کہا فنزلت آیت المیراث اس وقت میراث کی آیت اتری اور یہ بتایا گیا کہ بیٹیوں کو کتنا ملے گا بیوی کو کتنا ملے گا اور چچا کو کیا ملے گا تو یہ ہے دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک مالا فل ورثتہی جو مال چھوڑ کے جاتا ہے اس کے ورثہ کا ہے اس کے وارثین میں اس کو تقسیم کیا جائے گا ومن ترکتلن فلیلیہ جو بوجھ چھوڑ کے جا رہا ہے اہل و آیال چھوڑ کے جا رہا ہے طرز چھوڑ کے جا رہا ہے وہ میرے ذمہ ہے لیکن مال جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ وارثین میں تقسیم کیا جائے گا اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے مال میں کچھ حقوق واجب ہو جاتے ہیں سب سے پہلا کام اس کے چھوڑے ہوئے مال سے جو کرنا ہے اس کی نمبر ایک اس کی تجہیز و تقسیم کر دینی کا انتظام کرنا ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے نمبر دو اگر وہ قرض کسی کا ہے تو اس کے مال سے قرض کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی میں بلکل تاقید نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے اگر اس نے وسیعت کی ہے کسی رشتدار کو دینے کی اور وسیعت کے بارے میں بتا دوں کہ وارثین کے حق میں وسیعت نہیں ہوتی ہے لا وسیعت علی وارث جن کا حصہ متین ہے ان کے لئے وسیعت نہیں ہوگی دوسروں کے لئے ہوگی اور وسیعت بھی تہائی مال یا اس سے کم میں ہوگی تاکہ وارثین کو آدمی مالدار چھوڑ کے جائے بالمقابل اس کے غریب چھوڑ کے جائے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو تہائی یا اس سے کم میں وسیعت کرنی ہے تو وسیعت اگر کی ہے تو اس کو آپ دے دیجئے جس کے لئے کہیں صدقہ دینا ہے کسی رشتدار کو اس نے دینے کی وسیعت کی ہے اور اس کے بعد چوتھا کام بلا کسی تاخیر کے چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم کر دی جائے اس میں تاخیر نہیں اب ہمارے ماہ تاخیر کے نتیجے میں لڑائیاں ہوتی ہیں جھوڑے ہوتے ہیں بعد میں مسائل بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے ماہ شرعی مال میراس کے تقسیم کا کوئی نظام ہی نہیں ہے اس لئے چاہیے کہ آپ علماء سے رابطہ کریں مرنے والا مرے تو اس کے حساب کا آپ جائزہ لیں اس کے مال کا آپ جائزہ لیں اس کا حساب لگائیں اور اس کے بعد جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کے آپ حوالے کر دیں ورنہ یقین جانے کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے ہم اور آپ نہیں بچ سکتے ہیں تو میرے بھائیوں ناظرین اکرام میں آپ کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس کے اندر کمی اور پوتاہی کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اس نظام کو فالو کرنے اور اللہ کے بنائے بھی قانون کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اور مال میراس کو تقسیم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق انعائد فرمائے آمین وما توفیقی اللہ باللہ وصل اللہ علیہ نبینا محمد